تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ چوہوں کو گھر سے کس طرح سے آسانی سے نکالا جا سکتا ہے چوہوں سے سب ہی پریشان رہتے ہیں کیونکہ چوہیں جب گھر میں ایک بار گھوچ جائیں تو آتنکی مچا دیتے ہیں بہت نقصان کرتے ہیں چوہوں سے بہت نقصان ہوتا ہے ہمارے کچن میں گھوچ جائے تو خانے بینے کے چیزوں کا نقصان کمرے میں گھوچ جائے علماریوں میں گھوچ سکتے ہیں کپڑوں کا نقصان کپڑے کترے جاتے ہیں چوہیں جب ایک بار کپڑے کتر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی کیا ہوتا ہے کہ کپڑے جو ہیں پیکار ہونے لگتے ہیں کھانے کے چیزیں کھانے کے پیکٹ جیسے کی چپس کے پیکٹ اس طرح سے کتر لیتے ہیں بہت ہی نقصان کرتے ہیں تو ان سے کس طرح سے بچا جائے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی بہت ہی آسان طریقے سے کہ چوہیں ہمارے گھر سے بلکل چلے جائیں بزار سے دوائیاں لانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو آسانی سے کچھ ایسے میں آپ کو طریقے بتانے جا رہی ہوں جیسے کہ چوہیں آپ کے گھر سے باہر بلکل چلے جائیں گے بزار سے جب ہم دوائیاں لاتے ہیں اور جگہ جگہ ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ چوہیں کھا لیں اور مر جائیں تو اس سے ہمیں بہت نقصان ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ چوہیں دوائی تو کھا لیتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں لیکن وہ کہاں جا کر مرتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا لگتا ہے اور گھر میں بہت ہی سمیل آنے لگتی ہے اس سے بہت ہی جو ہے اٹموسٹریل گھر کا خراب ہو جاتا ہے بہت وہ اسی آنے لگتی ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں لگتا ہے ہم چوہیں کو ڈھونٹے رہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم پڑتا ہے کہ چوہاں جا کے مر رہا ہے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں لیکن آج جو ہم طریقہ بتاؤں گی آپ کو میں اس سے چوہیں جو ہے آپ کے گھر سے باہر ہی چلے جائیں گے گھر کے اندر آئیں گے ہی نہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی آسان طریقہ جو کہ یہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں وہ ہے پودینہ پودینہ جو ہے آپ بزار سے لے گھر میں بھی لوگوں کی اگا ہوتا ہے پودینے کی پتیوں سے چوہیں بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں ان کو پودینے کی سمیل یعنی کہ اس کی خوشبو جو ہے بلکل پسند نہیں ہوتی ہے بہت ہی گندی لگتی ہے ان کو پودینے کسی جو ہے تو جہاں سے چھوے نکلتے ہیں آپ کو لگے چھوہیں نکلتے ہیں کوئی انہوں نے جہاں سے آ رہے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے تو پودینے کی پتیاں pai پودینے کے پتیوں سے یقینیں اگر پودینے کی پتیاں نہیں یہ بنموس گرے تو مکسی کو زیادہ ایک اکھیب ہوگا نہ پودینے مکسی کی جار میں ڈالیں اور اس کے بلکل پیسے پودینے اور وہ پیسہ پودینہ آپ سپریڈ کر دیں اس جگہ میں جہاں سے چوہے نکلتے ہیں جہاں سے آپ کو شک رہتا ہے کہ چوہے آتے ہیں تو چوہے وہاں آئیں گے ہی نہیں ان کی انٹر ہی نہیں ہوئے گی کیونکہ اس کی سمیل ان کو بلکل بھی پسند نہیں دوسری چیز جو ہے بہت ضروری وہ ہے انسان کے بال یعنی کہ ہم لوگوں کی جو بال ہوتے ہیں وہ چوہ جو ہے بلکل ڈیجسٹ نہیں کر پاتا ہے اس کو ہم کسی بھی چیز میں ڈال دیں مکس کر کے اگر جیسے آٹے کی گولیاں بنا لیں بال جب آٹے کی گولیاں وہ کھال لیتا ہیں بال ساتھ میں کھال لیتا ہے چوہ جو ہے اسی طرح مر جاتا ہے کیونکہ چوہے کو بال جو ہے ڈیجسٹ نہیں ہوتے بہت ہی ڈینجرس ہوتے ہیں ان کے لئے یہ انسان کے بال اس لئے وہ بہت ہی دور بھاگتے ہیں اس سے اس کے پاس ہی نہیں آتے آپ تو ایک یہ اپائے کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہ سے آپ کو شک ہو کی چوہے آتے ہیں وہاں پہ آپ تھوڑے سے بال رکھ دیں تو چوہاں بالکل بھی نہیں آئے گا اگلی چیز جو میں آپ کو بتاؤں گے وہ ہے لال دے گی مرچ لال دے گی مرچ کی سمیل ان کو بالکل پسند نہیں ہے جب بھی آپ چوہوں کے جہاں سے چوہے نکلتے ہیں اس کے پاس آپ یہ لال مرچ رکھ دیں تو چوہے بالکل بھی نہیں آئیں گے چوہے دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن چوہوں کی سمیلنگ پاور جو ہوتی ہے بہت سکرانگ ہوتی ہے اور ان کو سمیل کر کے پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا چیز ہے وہ ان چیزوں کے پاس بالکل بھی نہیں آتے ہیں اور کھانے کے چیزیں کئی ایسے مسالیں ہیں جس کو اگر ہم چوہے کے پاس رکھ دیں تو چوہاں بالکل بھی نہیں آئے گا جیسے کہ کالی مرچ کالی مرچ چوہاں بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے کالی مرچ کے دانے کچھ آپ رکھ دیں تو چوہاں جھرٹ سے بھاگ جائے گا اب یہ تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں تیج پتہ بھی کچھ ایسی چیز ہے جو چوہاں نہیں پسند کرتا ہے سب ہی کے کچھن میں تیج پتے پڑے ہوتے ہیں اس کو تو یا پاؤڈر بنالیں مکسی کے جار میں ڈال کے اور آپ سپرنکل کر دیں جہاں سے چوہاں کشک ہیں آپ کو نکلتے ہیں تو تب بھی چوہے بلکل نہیں آئیں گے یہ تو کچھ کھانے پینے کی چیزوں کی باتیں ہو گئی اب ہم چلتے ہیں چوہے دانی پر چوہے دانی بزار میں آسانی سے مل جاتی ہے اب وہ لے کر آ سکتے ہیں اور اس پر جو ہے ایسی چیز دانے جس کی سمیل جو ہے بہت سپرونگ ہو جیسے کی چوہاں جو ہے دیسی گی اسے اکرشت ہو کر اس کے پاس آتا ہے دیسی گی کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے بلکل جو ہے وہ پاس آتا ہے یا پھر بیسن بیسن کی سمیل سے بھی وہ پاس آتا ہے بیسن کو توے پر بریڈ کو توے پر لگائیں بیسن لگا کر اور اس کو فرائے کر لیں تو چوہ جو ہے جھٹ سے آ جائے گا اس کے پاس آپ بریڈ لیں بیسن والی اور اس کو جو ہے چوہ دانی کے اندر لگا دیں تو چوہ آسانی سے پکڑا جائے گا یہ تو چوہ دانی کی بات ہو گئی آج کا بزار میں جو ہے چوہے کو پکڑنے کے لیے ریٹ پرپر یعنی کی ریٹ پرپ بزار میں ملتا ہے وہ اس میں گم لگی ہوتی ہے اور جب بھی چوہ اس کے اوپر سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ہی چھپک جاتا ہے یہ تو ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے چوہے کو پکڑنے کا وہ بہت ہی سستا ملتا ہے کوئی بلکل بھی مہنگا نہیں ہوتا چالیس بچاس طریقہ آپ کو اسانی سے بزار سے مل جاتا ہے اس کا لنک میں ڈسٹرپشن وقت میں ڈالو گیا آپ چاہیں تو اس کو پچیز کر سکتا ہے ایمیزون سے یہ اسانی سے مل جاتا ہے اور چوہے پر بگانے کے بہت ہی طریقے ہیں چوہے کیا ہوتا ہے کئی بار ہمارے گھر میں اگر کوئی دروازے پر جالی لگی ہوئی ہے جالی کئی بار پھٹ جاتی ہے پرانی جالی ہونے کے قرآن پھٹ جاتی ہے تو جالی کے بیچ میں سے بھی چوہے آسانی سے نکل آتے ہیں یا پھر گھر کے آپ دیکھیں گے نکر میں کونے میں کسی بھی کونے سے آتے ہیں چوہے کونے میں اگر آپ دیکھیں گے کوئی دروازہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے یا کوئی چھیک ہے کئی پہ ہول ہے تو وہاں سے چوہے جو ہیں بار سے نکل آتے ہیں تو کئی بھی اس طرح کی اگر آپ کو چھیک نظر آئے تو آپ چوہے کو آنے سے روکنے کے لیے اس چھیک کو بند کر سکتے ہیں بند آپ کر سکتے ہیں یا تو آپ پی او پی سے بند کر سکتے ہیں یا تو آپ وائی سیمنٹ سے بند کر سکتے ہیں اس کو گھر میں لاکر چھوٹے چھوٹے پیکٹس ہوتے ہیں گھر میں آپ لاکر اس کو سانی سے رکھتے ہیں پانی میں ملائیں اور اسی ٹائم جو ہیں انسٹنٹ آپ اس کو جو ہے مکس کر کے جہاں پہ بھی ٹوٹا وہ پورشن ہوتا ہے وہاں پہ اس کو ڈال دیں تو چوہا بلکل بھی وہاں سے نہیں آئے گا راستہ بلکل بھی جو ہے بند ہو جائے گا اور رہی جالی کے دروازے کے بعد یا تو آپ جالی کا دروازہ جالی چینج کروایا ہے دروازے کی نہیں تو اگر آپ کو انسٹنٹ چاہیے نہیں کروا پاتے ہیں چینج تو یا تو آپ اس کے پر کوئی کارٹ بورٹ لگا دیں یا پھر آپ کوئی کپال گھر پہ کوئی ٹائل کا چھوٹا ٹکڑا پڑا ہوئے وہ آپ پاس رکھ دیں وہ ہی نہیں تو آپ سیلو ٹیپ لگا کر وہ ایریا جو ہے بند کر سکتے ہیں بلوک کر سکتے ہیں تو کہی طریقے ہوتے ہیں بچنے کے لئے چوہے نہ آئے پیپر لگا سکتے ہیں اس کے اوپر تو چوہے جو ہیں بلکل بھی جالی سے بھی نہیں ہیں چوہے تو روکنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی کئی بار کیا ہوتا ہے گھر میں آتا ہے تو دروازے کھول کر ہم آجاتے ہیں دروازے بندی نہیں کرتے ہیں دروازے کو اکثر ہمیں ضرور بند کرنا چاہیے تاکہ چھوہے ہی نہیں کوئی بھی جانور جو ہیں اندر نہ گھوچ پائے تو چوہے دروازے کے ثروب بھی آجاتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے اپنے اپنے چوہے کٹھے ہو جاتے ہیں گھر پہ تین چار چوہے آپ کو دیکھ جاتے ہیں اور آپ بلکل بھی ان کو بہار نہیں نکال پاتے ہیں وہ اسی قرآن سے ہوتا ہے کہ ہمارے دروازے کھولے رہ جاتے ہیں یا پھر ہمارے کچن کی جو جہاں پہ ہم برتند ہوتے ہیں وہاں پہ نیچے جو سیور سا نالی سے بنی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ جہاں سے جہاں پہ سارا پانی جاتا ہے وہ نالی کے اوپر جو ہے ایک جالی لگی ہونی سٹیل کی جو جالی ہوتی ہے لگی رہتی ہے اس کے اوپر وہ لگی ہونی ضروری ہے کبھی پر کیا ہوتا ہے لوگ پائپ ڈال دیتے ہیں اور جالی جو ہے اس سے بند نہیں کرتے ہیں کور نہیں کرتے ہیں اس کو اس کے کور کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر سے بھی چوہے نکل کر رات کو آ جاتے ہیں اگر آپ اس کو بند نہیں کر پا رہے ہیں تو یا تو آپ اس کے اوپر رات کو کوئی اینٹ لگ دیں پتھر لگ دیں کوئی بھاری سی کوئی چیز لگ دیں تاکہ چوہ جو ہے اس کے اندر سے نہ نکل سکے تو یہ بہت ضروری ٹپ ہے آپ اس کو ضرور فالو کریں تو آپ کے گھر میں بلکل بھی کہیں سے چوہ نہیں ہے چوہ جو ہے اکثر وہاں آتے ہیں جہاں پر گند ہو تو یہ دھیان رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ چوہ آپ کے گھر میں نہ آئیں تو ساف سفائی جدور رکھیں گھر کے اندر کیونکہ جہاں ساف سفائی ہوگی وہاں چوہ نہیں آئے گا ساف سفائی ضرور رکھیں گھر کے اندر چوہ جو ہے آلو کے چھلکے سے پیاس کے چھلکے سے بہت ہی غبرات ہوتی ہے ان کو بلکل بھی اس کی سمیل جو ہے پسند نہیں ہے تو چوہ جہاں سے چوہ نکلتے ہیں وہاں پر آپ آلو کے چھلکے رکھ دیں یا پھر ابلوہ آلو پیس کر رکھ دیں پیاس کے چھلکے رکھ دیں چوہ بلکل بھی نہیں آئے گا تو یہ کچھ طریقے بہت ہی آسان ہیں جن سے آپ یہ اپائے کریں تو آپ کے گھر میں چوہ جو ہیں بلکل بھی نہیں آئیں گے تو یہ ضرور فالو کریے گا میری یہ ویڈیو کیسے لگی ہے مجھے ضرور بتائیں پسند آ رہی ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اس کو خوب تاکہ اور لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں کیونکہ یہ گھر گھر کے پرابلم ہے یہ چوہ جو ہیں سب جگہ آتنگ میں چاہتے ہیں گھر گھر کی پرابلم ہے اس کو ہر کسی کے ایک دوسرے کے مدد کریں اور یہ ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں تو اور ہی طریقہ میں آپ کو بتاتے ہو جس سے کی چوہوں کو پکڑنا بہت ہی آسان ہو جائے گا اگر آپ پیٹ لوگر ہیں تو آپ بلی کو پال سکتے ہیں کیونکہ بلی سے چوہ جو ہے بہت ڈرتا ہے جس گھر میں بلی رہتی ہے اس گھر میں چوہ تو بلکل بھی نہیں آتا ہے ایک تو یہ ہو گیا ایک طریقہ میں اور آپ کو بتاؤں گے بڑا آسان طریقہ ہے اگر آپ کے پاس انسٹینٹل کچھ بھی نہیں ہے نہ ریٹ ٹریک پر ہے نہ آپ کے پاس کوئی اور طریقہ ہے جس سے کی آپ چوہ کو بھگا سکیں تو آپ ایک بالٹی تو ہر کسی کے گھر میں ہوتی ہے اور کوئی بھی لکڑی کا ٹکڑا قریبار گھر میں ہم کوئی کام کر رہتے ہیں لکڑی کا پیس پڑا ہوتا ہے رہے ہیں تو وہ پیس پڑا ہے بہتبی آپ بالٹی اور ایک لے وہ لکڑی کا ٹکڑا اس کے اوپر آپ کچھ رکھ دیں اور اس ٹلانٹینگ ویسے آپ بالٹی کے اوپر اس کو لگا لیں جیسے کہ ریمپ بناتے ہیں اس طرح سے اس کو رکھ دیں اور کھانے کی چیز اوپر رکھ دیں تو چوہ اس کے اوپر چڑھ جائے گا لکڑی کے اوپر اور سیدھا جو ہے بالٹی کے اندر جائے گا بالٹی کے اندر بھی کچھ کھانے کا سمان رکھتے ہیں تاکہ چوہ جو ہے اندر گھج جائے اس طرح سے جب چوہ ایک بار اندر گھج جائے گا تو آپ اس لکڑی کا جو پیس ہے اس کو ہٹا دیں اور چوہ جو ہے باہر نہیں نکل پائے گا آپ اس کو آسانی سے جو ہے باہر پھیک کر آسکتے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقہ اور ایزی طریقہ ہے چوہ کو بگانے کا پیپسی کے باٹل سے بھی ریٹ ٹراب جو ہے بہت آسانی سے ہم بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پیپسی کے باٹل سے آپ کو ریٹ ٹراب بنا کر بتاؤں تو آپ مجھے ضرور کمنٹ باک میں کمنٹ کر کے بجے بتائیں تو میں نیکس ویڈیو میں آپ کو یہ ضرور بنا کر دکھاؤں گے بہت آسانی سے بن جاتا ہے یہ آپ کو ریٹ ٹراب بزار سے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ضرور مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے آپ مجھے ضرور بتائیں اینڈ میں بس میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ رات کو چوتے ہیں اپنے کمروں کے دروازے بند کر کے سوئیں اچھے سے تاکہ کہیں بھی باہر سے کہیں سے بھی کوئی جانور یا کوئی چوہا کوئی اس طرح سے اندر بلکل بھی گھس نہ سکے یہ سب چیزیں جو ہیں رات کو ہی نکلتی ہیں چوہے رات کو ہی نکلتے ہیں تب ہی آپ کے گھروں میں گھوز جاتے ہیں الماریوں میں گھوز جاتے ہیں کپڑے خراب کرتے ہیں تو اپنے دروازے اچھے سے بند کر کر ہی سوئیں تو ویڈیو آپ کو میری کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرا چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے بیل آئیکن دھوانا بلکل نہ بھولیں جلدی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تھنے والد